موسیقی حاصل ہے جو چار زبانوں میں انہوں نے سنگنگ کی ہے آج ان سے ہم ملوائیں گے اور وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے تو آئیے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور سیدھا ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے ان سے ہم سونگ بھی سنیں گے تو چلیے چلتے ہیں ان کی طرف جی اسلام علیکم شہزادی سائرہ فائز سائرہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں سنگنگ میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے تقریباً چار سار تو اس میں مطلب آنے کا کوئی وجہ تھی یا آپ کو شوق تھا یا کسی نے آپ کو فورس کیا کہ آپ سنگر بنے یا کسی نے آپ کی مطلب کے سنگنگ کہیں پر آپ نے گن گنایا ہو تو ان کو پسند آئی ہو آپ کی وائس کے بھی آپ آ جائیں اور سنگنگ کریں تو کیا اس کے پیچھے کیا راز تھا جو آپ مطلب کے اس میں سنگنگ میں آپ نے قدم بکھا بس شوق میری فرینڈ تھی وہ سنگر تھی فرد کان بہت اچھی سنگر ہے بہت اچھی آٹسٹ ہے تو ان کو دیکھا ان کو سنا تو پھر میرے اندر بھی تھوڑا سا جذوہ جنون تھوڑا سا آ گیا کہ چلو بھئی میں بھی کچھ کوشش کر سکتی ہوں کوشش کی تو الحمدللہ آج اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ بڑھا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو مطلب سٹرگل تو آپ نے کی ہوگی صاحب زہر ہے ہر کام میں انسان ایک سٹرگل کر کے ہی آگے آتا ہے بے شکر تو آپ کو سٹرگل کے دوران بہت ساری پریشانیوں کا بہت ساری مصیبتوں کا ٹینشنوں کا ایک سامنا بھی کیا ہوگا جو آپ کے ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سنگنگ میں ایکٹنگ میں کسی چیز میں جب قدم رکھتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں رکافتیں ہوتی ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرف جا رہی ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور اس طرح کی اس طرح کی چیزیں تو آئی ہوں گی آپ کی زندگی آج جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے جو پیار نہیں دیتے تھے بولتے تھے کہ یہ فیلڈ ہی بری ہے یہ فیلڈ ہی گند ہے لیکن فیلڈ بری نہیں ہوتی انسان کو خود اچھا اور ڈٹ کے رہنا چاہیے بس اس فیلڈ کے لیے بلکل صحیح کہ آپ نے فیلڈ کوئی بری نہیں ہوتی فیلڈ جو ہے اس میں انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے بے شک ایسے جتنی آپ کی اچھی سوچ ہوتی ہے اللہ اتنا نوازتا ہے اچھا آج یہ بتائیں کہ کیا ہمیں سنائیں گے آپ کا کوئی فیوریٹ گیت جو آپ نے آپ کو پسند ہو میں نے اپنے علاقے پہ ہی کیا ہے احمد پور کا نام بھی ہے بھاول پور کا نام بھی ہے کیونکہ ہمارے جو دادہ یا جو چاچو مامو ہیں وہ سب وہیں پر رہتے ہیں تو اسی حوالے سے میرا ایک سونگ ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اسد پنجھگرانوی صاحب کا تو وہ میں آپ کو سناؤں گی تو ناظرین آئیے ہم شہزادی سائرہ فیس کا ایک سونگ سنتے ہیں جو ان کا اپنا فیوریٹ ہے فیوریٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو ان کا فیوریٹ ہوگا تو وہ سننے میں مزا آئے گا تو چلیے سنتے ہیں ان کا سونگ موسیقا 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 جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی ایک سانگ سنا ہے ایک فرمائش میری کیا زبردست آپ کی آواز ہے اور ہمیں تو بہت مزا آیا سن کے بس آپ سب کی دعائیں بلکل اچھا یہ بتائیں کہ ایک فرمائش کسی کی فرمائش ہوئی تھی یا کسی نے مطلب کہ آپ کو یہ شاعری لکھے دی بس شاعر جو ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے گلے میں کیا سوٹ کر رہے کیا نہیں کر رہا پھر یہ میرا اپنا فرمائشی سانگ تھا کہ میرے پورے علاقوں کا نام آنا چاہیے پنجاب سیڈ کا نہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور سن کے بہت مزا آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی ہماری آرڈینس ہے دیکھنے والی ان کو بھی تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ ایک سرائکی کی بڑی شان ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اس لیول پہ آتے ہیں اچھا اب سب سے بڑی مزے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں چار سال کے اندر ان کو میں نے سرچ کیا ہے چار سال کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبدست کام کیا ہے اور اتنا کام جو ہے میں نے کسی سرائکی یا کسی بھی اردو لیول کے بندے کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی اتنا انہوں نے ایک سٹرگل یعنی کہ اتنا کام کر لیا ہو بس یہ سب ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں خاص طور پر اور کال بھی آتی ہیں کافی ساری تو ان سب کا پیار ہے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں جی سلامت رکھیں بلکل اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے جو ہے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے میری والدہ ہے ماشاءاللہ سے مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور انہی کی دعائیں ہیں اور استادوں کی دعائیں ہیں جب ہی میں یہاں پہنچی ہوں اچھا اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ایک میسیج یا ان کے لیے کوئی ایسا ایک پیغام یا کوئی ایسا ایک یعنی کہ جو بھی آپ کا دل چاہے کہ ان کو ایک پیغام دینا چاہیں بس سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب محنت کریں محنت کرتے رہیں اور محنت کا سلالہ پاک ضرور دیتا ہے اور سچی لگن سے اندر سے اپنی محنت کریں بلکل بلکل تو اللہ پاک اس کو صلاح بھی دے گا اچھا جو نیو سنگر ہیں جیسے ابھی آج کل نیو جرنیشن کے اندر بھی ایک آیا ہوا ہے کہ ہم سنگر بننے کے جدو جہد کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا کہ وہ یعنی کہ سنگر بننے کے لیے ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے بس سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ محنت کرتے رہیں اور جذبے سے سیکھیں اور اچھے استاد کا انتخاب کریں اپنے لیے تو انشاءاللہ ان کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوگی بلکل تو ناظرین ہم ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک دیکھتے رہیے وینس میوزک سٹوڈیو آتے ہیں اور پھر ہم ان سے اور سوالات کریں گے اور ہم ان سے سانگ سنیں گے آپ کی فرمائش پہ جی ناظرین ویلکم بیک ہم آگئے ہیں واپس اپنے پروگرام کی طرف اور ہم دوبارہ سے شہزادی سائرہ فیض سے ہم ہم نے سانگ سنا بہت مزہ آیا اور میں ان سے اب ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اور آپ بھی ضرور صاف ظاہر ہے صاف ظاہر ہے کہ آپ بھی چاہیں گے کہ ہم ایک دو سانگ اور بھی ان سے سنیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سام جو ہے جاننا چاہیں گے کہ بھی انہوں نے سنگنگ کہاں سے سٹارٹ کی تو چلتے ہیں اچھا شہزادی سائرہ فیض سے ہوا ہمیں بہت مزہ آیا سانگ سن کے اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ سنگنگ میں آپ کے استاد جو ہیں کون ہے میرے استاد محترم پہلے تھے نظیر حسین سامو صاحب سندھی استاد تھے بہت اچھے خیلائی تھے اس کے بعد ابھی جو میں سیکھ رہی ہوں رفاقت محسن صاحب جی اچھا اچھا دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ آپ کا کوئی فیوریٹ سنگر جس کو آپ نے سن کے آپ کے اندر یہ جذب آیا ہو کہ بھی میں نے سنگر بننا ہے یا خود سے ہی آپ میرے تقریباً سبھی فیوریٹ ہیں ماشاء اللہ سے جتنے بھی میرے سینئر ہیں قابل احترام ہیں قابل احترام ہیں قابل احترام ہیں سب کی عزت کرتی ہوں دل سے احترام کرتی ہوں اور جو میں دل سے فولو کرتی ہوں میڈم نور جہاں صاحبہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے سینئر ہیں سب کو سنتی ہوں تھوڑا تھوڑا سب سے سن کے سیکھنا چاہیے اپنے دماغ کو تھوڑی باتیں بٹھانی چاہیے تاکہ کچھ ہمارا اپنا جو ہے ناندر سے آواز اچھا نکلے ان کو سن کے تو جتنے بھی پرانے ہیں سنگر سب کو سنتی ہوں صحیح اچھا یہ بتائیے کہ سنگنگ میں جو ہے جے جب آپ سنگنگ میں آئے اور اس میں آپ کو کامیابی ملی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی سب سے زیادہ زیادہ سے باتیں مجھے ہی ہوئی اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے ان کو ہوئی میری والدہ کو ہوئی میری والدہ ماشاءاللہ سے جب آپ دیکھتی ہیں کہ میں سٹیج پہ ہوں یا پرفارمنس کر رہی ہوں تو بہت ساری دعائیں دیتی ہیں اور ان کی دعائیں لے کے جاتی ہوں ان کو بتا کے جاتی ہوں کہ یہ شو ہے میں جا رہی ہوں تو آپ پیچھے سے دعا کیجئے گا بلکل جو انسان ماں سے ہی سب کچھ ہے بلکل ماں باب کی جن کے سر پہ ماں باب کی دعائیں ہوتی ہیں ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بشک تو بلکل آپ کی یہ بات صحیح ہے تو ہم جو ہے اب آپ سے ایک اور فرمائش کریں گے ایک اور سونگ کی بلکل کیونکہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے سن کے اور دوسری ایک اور چیز میں تھوڑی سی ایک جاننا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ آپ کو سنگی مطلب آپ اردو بھی کرتی ہیں سرائکی بھی پنجابی بھی اور سنگھ دی بھی ٹھیک ہے چار زبانوں میں آپ نے کیا ہے تو ان سب میں سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس میں آیا سرائکی میں اردو میں پنجابی میں کس میں ہے آپ ویسے تو اب کراچی میں رہتے تو زیادہ اردو ہوتے ہیں فرنکشن وغیرہ جو بھی امیٹ ہیں جس میں آپ جس میں آپ کی لگن ہو جائے سے جو میں دل سے گاتی ہوں وہ میں سرائکی گاتی ہوں سرائکی سرائکی میری اپنی میتھی سی زبان ہے پیاری زبان ہے اس میں گانا مجھے کچھ زیادہ ہی مزہ دیتا ہے باقی تو سبی گالے چلے ناظرین ہم آپ کی فرمائش پہ ایک نیا ان کا ایک سونگ ہے اور وہ ہم سنیں گے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ایک دو سونگ اور سنا کے جائیں کیونکہ ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اور مجھے امید ہے یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا چلیے چلتے ہیں سائرہ فیض کی طرف اور ان سے ایک سونگ سنتے ہیں جی دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے ساری دنیا چھانے کی ویکھی ساری دنیا چھانے کی ویکھی ہر بندہ پریشانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے کہنو چندتے فکرا سوچاں کہنو ہن سجڑاں دے گا میں کہنو چندتے فکرا سوچاں کہنو ہن سجڑاں دے گا میں کوئی امیرتے کوئی گریبے رب دی مرضی رب دے گا میں کہنو کہن دے کوئی پروانے کہنو کہن دے کوئی پروانے خود گرزرین سانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے جگتے اجگل خون دے رشتے ہکڑو جے دے خون دے پیاسے جگتے اجگل خون دے رشتے ہکڑو جے دے خون دے پیاسے ہر پاسو لالچ دے موینے کو جیڑے جیڑے پاسے ہر کوئی نفی دے لالچ وچے ہر کوئی نفی دے لالچ وچے چابان دھا نکسانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان 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 بھرا جہانے کہیں پاسو ہاں ساندھیاں گھون جاں کوئی شودہ رو روکے بولے کوئی کچھے ری ہاس پکالاں روز دچک کر روز دے رولے پوری نی پوندے کہیں دے پوری نی پوندے کہیں دے مہنگائی داتوں فانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے دردان بھرا جہانے مولا گرزان بھرا جہانے موسیقی 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 کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اشارہی کافی ہوتا ہے تو جن کی سمجھ میں آیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یار انہوں نے بہت بڑی ایک گہرائی والی باتیں ہیں گہرائی والی شاعری تھی اور گہرائی والا ہی سانگ تھا جو انہوں نے سنایا ہے انہیں تو اس میں جو دردہ بھرا جہان ہے جس طرح آپ نے یہ گایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی درد تھے کوئی تکلیف تھی یا کچھ ایسی چیز ایک ہوتی ہے نا کہ انسان کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی آواز میں اپنے اندر جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا وہی چیزیں باہر نکل کے آتی ہیں آواز بنتی ہیں تو ایسا یہ جو آج کل کا وقت اور دور چلا ہے یہ گانا میرا مطلب جب ریلیز ہوا تھا تو کرونا چل رہا تھا کرونا میں پھر اس کے بعد فوراں مہنگائیاں شروع ہو گئیں چیزیں ہو گئی تو اس موضوع کو دیکھتے میں نے یہ سانگ تیار کروایا کہ بھی مجھے اس طرح کا سانگ کرنا ہے کہ ساری عوام سے سب دیکھیں جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ شاعری جو ہے اس کا آئیڈیا آپ نے خود دیا تھا کہ خود دیا جی بالکل ایسا ہی ہے زبردست کیا بات ہے جتنی ذہن میں میرے باتیں تھی دماغ میں تھی وہ ہی سب شیر کو بتائی پھر انہوں نے لکھ کے سانگ کے تحت ہم نے ان کو گنگنا دیا زبردست دیکھیں ناظرین سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی واقعی میں ایک بہت ہی بڑی ایک تکلیف سے بہت ہی بڑی ایک چیز سے ہم گزرے ہیں جو کرونا ایک جو حالات جس طرح کے تھے لوگوں کے جو ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے لوگوں نے جس طرح کی چیزیں کی اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایک سانگ کیا اور ساری تکلیفیں ساری چیزیں اسی میں بیان کی تو یہ بڑی قابل فخر اور قابل تعریف والی بات ہے کہ انہوں نے لکھا بھی خود شاعری ان کی اپنی تھی لکھوایا انہوں نے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو گئی چلیں جی ہم اس چیز کو بہت اپیشیٹ کرتے ہیں اور بہت خوشی ہوئی مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو سنتے ہوئے تو اور سافظہرے آرڈینس بھی آپ کی کتنے میرا خیال ہے فین ہیں ہم بھی آپ کے فین ہی بن گئے آپ کو سن کے اچھا تو جیسے کہ ابھی اسی سانگ کو سنتے ہوئے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ ابھی آپ نیو سانگ جو ہے اس کی شاعری آپ اپنی خود ہی وہ کرتے ہیں یا کسی سے مطلب شاعری دیتے ہیں تو وہ آپ کرتے ہیں نہیں میں کسی سے کرواتی ہوں شاعری جیسے شاعر ہیں ماشاء اللہ ہمارے سرائی کی پٹی کے بھی بہت ہیں اردو بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ان سے لکھواتے ہیں پھر وہ دھن بنا کے دیتے ہیں استاد صاحب محنت کرتے ہیں پھر ہم لوگوں کے گلے میں جا کے رچاؤ آتا ہے پھر ہماری آڈیو ریکارڈنگ ہوگی تھیری ویڈیو ہوگی بلکل اس کے اوپر جو ہے بہت محنت ہوتی ہے اچھی خاصی لوگ جو ہے اب ایسے ہی ایک سن کے ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی آسان چیز ہے لیکن بڑی محنت ہوتی ہے لیکن آسان نہیں ہوتا ہے بلکل ایک کیمرہ فیس کرنا چار منٹ کا سونگ ہوتا ہے پر اس پر وقت بہت لگتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی پھر شوٹنگ ہوتی ہے ساتھ ظاہر ہے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پانچ منٹ کا اگر سونگ ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ کم سے کم میرا خیال ہے کہ دو ڈھائی مہینے تین مہینے تو لگی جاتے ہیں ایک سونگ کے اوپر ہاں دو ڈھائی مہینے تو نہیں لگتے لیکن یہ ہے کہ کچھ دن تو لگی جاتا ہے ٹائم تو لگتا ہے محنت بھی لگتی ہے لیکن سننے والا پانچ منٹ میں جو ہے سن کے مطلب کہ اچھا بورا کمیٹ جو بھی ہے کر دیتے ہیں کہ بھی اس طرح گئے تو نیو سونگ آپ کا کیا آ رہا ہے نیو سونگ میرے ابھی ایک آب ہی چکا ہے رفیق سہل صاحب کی شیری میں بہت اچھا ہے میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہے سیرف ایس افیشل پہ دل تے لینا لاج ہو جائے تو ابھی عید پہ بھی انشاءاللہ میرے اچھے اچھے کلام آ رہے ہیں سندھی میں بھی ہیں صوفی کلام بھی ہیں تو انشاءاللہ اس بڑی عید کا بڑا توفہ چلیں ناظرین ہم ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک بریک کے بعد ہم آتے ہیں پھر یہی گفتگو جو ہے یہی سے ہم اسٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف جی ویلکم بیک ناظرین آہ دوبارہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور چلتے ہیں ہم پھر سے کچھ سوالات اور کچھ باتیں کرتے ہیں ان سے جی شہزادی سائرہ صاحبہ ہمارا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل جو ہے بہت سارے ایسے سنگر ہیں جو سرائیکی کو بہت ترجی دیتے ہیں سرائیکی کی طرف میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی سندھی بھی ہیں تو وہ بھی سرائیکی گا رہے ہوتے ہیں پنجابی ہیں تو وہ بھی سرائیکی گا رہے ہوتے ہیں اچھا پتھان ہیں تو وہ بھی سرائیکی گا رہے ہوتے ہیں ہزارے وال اس طرح کے تو سرائکی میں ایسی کیا چیز ہے جو مطلب سب سنگر جو ہے ان کی یہی جدو جہت رہتی ہے کوشش رہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا سونگ سرائکی ہی کرنا ہے تو سرائکی میں تھوڑا سا اس پیروشنی ہے اس کا بہت اچھا سوال اپنے کی ہے ماشاءاللہ سے لیکن اس کا یہی ہے کہ سرائکی ہماری اتنی میٹھی زبان ہے سریلی زبان ہے سری پیار کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پنجاب سے ایٹ چلے جو اتنی مہمان نوازی اتنا پیار ہے مٹھی زبان ہے تو سب لوگ جہے جتنے بھی ہمارے سندھی ہیں سب ہمارے اپنے ہی ہیں ہمارے سندھ میں رہتے ہیں ہم لوگ تو جو جس کو پسند ہے یا آج کل فوق پہ جو چل رہے ہیں وہ سرائکی مزید چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے سب جگہ پہ جس کو بھی دیکھو وہ سرائکی جتنے بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا گار ہے ٹھیک اچھا ایک اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ بہت زبردرس آپ سنگیں کرتے ہو اور ابھی پیچھے بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو آپ نے بتایا کہ میں خود مطلب کہ اپنی شائری جو ہے میں نے خود بتائی تھی لکھوائی تھی تو آپ اپنی جی جی موضوع بتایا تھا تو آپ اپنی گانوں کی جو شائری ہے وہ آپ خود کیوں نہیں لکھتے آپ کسی اور کو کیوں یہ دیتے ہیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ ہے کہ جب ایک بندہ سنگر بن جاتا ہے نا موضوع تو بتا سکتے پر لکھنی باتا لکھنے کے لئے تو ہمارے شائر ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں جیسے ہمارے سرائکی کے شاکر شوجبادی تھے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے تھے بلکل بلکل اسی طرح شفی زخمی صاحب ہو گئے اور بھی ہمارے سرائکی کے افضل آجز صاحب ہو گئے ماشاءاللہ سے اتا اللہ صاحب نے ان کے پورے گانے کی اتنے آئلپم ان کے کر دیئے تو جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جو گانے والا ہے وہ الگ چیز ہے ہم موضوع تو بتا سکتے ہیں اور پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتے صحیح صحیح زبردار زبردار اب جو ہے ہم پروگرام کو یہیں پر اینڈ کریں گے اور جاتے جاتے ناظرین ہم ان سے ایک سونگ بھی سنیں گے آپ وہ سونگ سنیے اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور تب تک آپ ایک بہت ہی پیارا اور سریلا سونگ جو ہے ان کو ہم نے فرمائش کی ہے اور وہ سنتے جائیے گا اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ گٹیاں دے دھوم آیا روسنا تے میں ہائی تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے چلو تے دی وفا دا پتا چل گی ہے تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے موسیقی موسیقی جس کا جو بس چلے اس بڑا زوری لے بدلے سلحہ دے ساکھوں لڑے دے رہے تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے موسیقی تے دے موسیقی تے دے موسیقی موسیقی ناغلو موسیقی ناغلو تے دے موسیقی تے دے موسیقی تے دے موسیقی تے دے موسیقی ناغلو موسیقی ناغلو تے دے زندگی بھر ناغل سی اے وقت آیا ہے موسیقی پرو موسیقی تے دے موسیقی تے دے ساڑے جھڑے دائیں فیداتی ہے موسیقی تے دے موسیقی تے دے موسیقی تے دے موسیقی جانے بجھ کے بڑے لوگ من جان رے جانے بجھ کے بڑے لوگ من جان رے درہ کی قط منافق تے ٹھگ باز ہن درہ کی قط منافق تے ٹھگ باز ہن اصائت بار بھل کے اونا تے کی تے تین ساڑی جھڑی دائیں فیداتی ہے تین ساڑی جھڑی دائیں فیداتی ہے موسیقی 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 سڑی سڑی جھڑی دائیں فیداتی اے